بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز انٹویور جوب دمتکیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشمدید کہتا ہوں فرینڈز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے حوالے سی کہ اس میں بڑی برتی شروع ہو گئی ہے دوہزر چوبیس کی اور پورے پاکستان سے مرد و عورد جو ہے تمام اہل ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل اسامیہ جو ہیں دو سو پچاس پلس ہیں مکمل تفصیلہ جو ہی اس ویڈیو میں آپ سب کو دوں گا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل جوب دمتکیوز کو بھی سپورٹ کرنا ہے تو چلو چلتے ہیں اس کے ایڈ پر تو یہ اس کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی جابز ہیں اور انسپیکٹر کی جابز ہیں یہ جابز جو ہیں جیسا کہ آپ minimum qualification اس کو چاہیے بیچلر سوری ماسٹر اس کو چاہیے اور اس کا گریٹ سی میں ہونا چاہیے میل کے لئے ہیڈ جو ہے پانچ فٹ چینچ ہونی چاہیے جبکہ فی میل کے لئے پانچ فٹ دو انچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ میل کے لئے جو ویٹ کا ہے وہ تقریباً ایک سوچے لبی ایس اور فورٹی ایٹ پائنٹ ون کیجئے ہونے چاہیے بلکہ فی میل کے لئے فورٹی فائف کیجئے ہونے چاہیے اس کے بعد میل کے لئے میشنرمنٹ جو ہے ساڑھے باتیس انچ ہے اور ایکسپینڈ جو ہے چونتیس انچ اس کے بعد ایج لیمنٹ جو ہونی چاہیے بائیس سی تیس سال ہونے چاہیے پانچ سال کی مزید ریلکسیشن بھی دے جائے گی اور اس کے بعد ٹوٹل جو ویکنسیاں ہیں اور یہ ویکنسیاں جو ہیں ٹوئنٹی ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اسپیکٹر کی جابز ہے اسپیکٹر کے لئے بھی کم از کم یہ ہونا چاہیے یہ کرائیٹریہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر کے لئے ہے سارا کا سارا کرائیٹریہ انسپیکٹر کے لئے بھی ہے اور یہ جو ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں ہے منسٹی آف ایوییشن جسی کہتے ہیں یہ اس میں یہ جابز ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل جاب دیں ویڈیو اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اس کا لازٹ ڈیرٹ جو ہے تو یہ بائیس ایک دوہزار چوبیس ہیں یہ اس کا لازٹ ڈیٹ ہے اپلائی کس طرح سے آپ نے اس کا کرنا ہے اپلائی کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایف پی ایس سی کا یہ فارم ہوتا ہے چلان فارم وہ آپ نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اس کو بینک میں جمع کرنا ہے بینک میں جمع کرنے کے بعد وہ سلپ جو ہے ایک بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے دوسرا سلپ جو ہے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں محفوظ کر لیں جیسے یہ ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ آئے گا تو اس ٹیسٹ میں جو ہے آپ ادھر جائیں گے تو وہاں سے آپ سے اوریجنل سلپ اور رول نمبر سلپ نہ مانگیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ان کو دے دینی ہے دکھانی ہے اور یہ سلپ جو ہے جو آپ نے بینک میں جمع کرنا کروایا تھا وہ آپ سے لے لیں گے لیکن ایک اہم ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے یہ سلپ نہ ہو تو پھر بہت سا زیادہ کنڈیڈیٹ جو ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ پہ نہیں جاتے کیونکہ یہ جو سلپ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم ریجیٹ ہو جائیں گے تو یہ ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے ہم ٹیکٹیکل ایسی ٹیسٹ میں گئے ہیں اور وہاں پر بھی اور وہاں آپ کو ایک فارم دے دیں گے وہ فارم آپ نے فلپ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر جو ہیں آپ کو ٹیسٹ کے لئے بیٹھا دیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو فرینڈ دیئے تھی ایک انفارمیٹیو ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل جاب دیمتی کی اس کو سپورٹ کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ